یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ غلط رواج پا گیا ہے یہ غلط رسم رواج پا گئی ہے کہ گھر میں گھر کا سرپرست ہی قربانی کرتا ہے ہمارے تو اببا جان کرتے ہیں اور ایک ہی جانور لائے جاتا ہے بعض اوقات اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تمام گھر والوں کے طرف سے ایک جانور قربان ہوتا ہے حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے بلکہ قربانی کے تین دن ہوتے ہیں دس گیارہ اور بارہ ذلہجہ تو ان تین دنوں کے اندر جو بھی گھر کا فرد اپنے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط رکھتا ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو پر واجب ہو رہی ہوتی ہے اور کسی پر نہیں بیٹے پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں بعض اوقات ماں پر ہو رہی ہوتی ہے والد پر اور بیٹوں بیٹیوں پر نہیں ہوتی تو جو اور کبھی ایسا ہوتا ہے سب پر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ والد صاحب بھی مالک نصاب ہیں اور والدہ بھی ہیں بہو بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سب پر قربانی واجب پھر ہمارے ہیں غلط رسم یہ ہے کہ اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ ایک راؤنڈ چلاتے ہیں گھر میں کے لیے اس دفعہ ابباجان کی طرف سے ہے اس اگلے سال جو ہے امی جان کی طرف سے میں پچھلے سال تو زادی جان کی طرف سے تھی اس سال میری طرف سے ہوگی یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس پر واجب ہے یا نہیں ہے اور اس کی طرف سے کرنے کی بنا پر کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی ترک تو نہیں ہو رہی کہ جس پر واجب ہے جیسے مثال کے طور پر والد صاحب مالک نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے لیکن امی نے کہا کبھی پچھلے سال تم نے اپنی طرف سے کی تھی اب کی طرف میری طرف سے ہوگی اور والدہ مالک نصاب نہیں ہے تو یقینا پھر ان کی طرف سے جو مالک نساب نہیں ہے جو بھی قربانی کریں گے وہ نفلی ہوگی اور والد صاحب پہ قربانی واجب تھی انہوں نے کی نہیں تو وہ ترک واجب کے مرتقب ہو کر گناہگار ہوئے اس لئے علم دین سیکھنا چاہیے اور گھر کے ہر فرد میں قربانی کی شرائط دیکھنی چاہیے کس کس میں موجود ہیں جس میں موجود ہوں سمجھ لیں اس پہ قربانی واجب ہے اور اسے قربانی کرنی ہی ہوگی اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا عموماً جب پیسہ خش کرنے کی باری آتی ہے اور لوگ مسائل سنتے ہیں بہت اللہ سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نئے نئے مسئلے نکال کر لے آئے آج تک ہم نے تو سنانی تھا بڑی حیرت انگیز بات ہے میں پچاس سو ایسی چیزیں ذکر کر سکتا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گے اور اس طرح آپ بہت ساری معلومات ایسے رکھتے ہوں گے جو میں نے نہیں سنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے نہیں سنی اس کا وجود ہی نہیں ہوگا اور یہ آپ اپنی کتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں یا کمال کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج تک دین سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئے اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے تو یہ بھی کوئی مطلب طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جب صحیح مسئلہ آپ تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم الٹا تنقید کا سہارہ لیں اور انہیں کسی مولوی کا مسئلہ کہہ کر قرآن و حدیث کے سری احکام سے رو گردانی کریں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشارت فرمایا بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے پس آپ نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے ونحر عمر کا سیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے قربانی واجب ہے تو اب کس پر واجب ہے یقین اسی بات اس کی کچھ شرائط ہوں گی تو وہ شرائط کون بیان کرے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم شرائط کا تعیون کریں گے تو چلیں پھر آپ کسی ایسا اصول کو وضع کریں کہ آپ کے کہنے کے مطابقے قربانی کا وجوب دیکھ لیا جائے اس کا ثبوت دیکھ لیا جائے ورنہ پھر یہ معاملہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر اور پھر رسول کے نائبین پر کہ جو قربانی کے وجوب کے شرائط لوگوں کو بتاتے رہے ہیں تاکہ لوگ اس فریضے کو اس واجب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہڈھرمی کا مظاہرہ کرنے اور علم بغاوت اٹھانے اور اپنے گھر کی غلط رسم پر جم کر بچوں کے لیے ایک غلط روش قائم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ احکام شرعہ کو غور سے سنا جائے اپنی کوتہیوں کا اعتراف کیا جائے اور اب اپنے گھر میں ایک نیا محول بنائیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے کہ غلط محول چلتا آرہا ہے غلط رسم قائم ہے اس کو ختم کریں اور اب آئندہ کے لیے علم دین کے روشنی میں صحیح طریقے سے اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں خصوصاً ابھی جیسے قربان ہی ہے سلسلے میں یاد رکھے